اسلام علیکم عائدہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کا میرے دمان کی فائط اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اس وقت میں جمہوں مندروں کے شہر میں موجود ناظرین نہائیتی خوشگوار موسم ہے بوندہ باندھی بارش لگی ہوئی ہے اور اس بارش کے درمیان ہزاروں کے تعداد میں لوگ جمہوں کشمیر کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہیں ناظرین آپ تک ایک خوشی بارہ پائیدان پہنچا دوں جمہوں کشمیر کا سیاست کا بیتاج بادشاہ غلام نبی آزاد کل جمہوں کا دورہ کرنے والے ہیں پہلی بار جب انہیں کانگرس کو چھوڑا ہے اس کے بعد جمہوں کا دورہ وہ کل کریں گے اور اس نہائیتی خوشگوار موسم میں بوندہ باندھی میں کل کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈپرنٹ علاقوں سے آئے ہوئے ہیں آج میں ان کے ساتھ بات چیت کروں گا آخر کار غلام نبی آزاد صاحب نے کانگرس کو چھوڑ کر پچاس سال کے بعد کانگرس کو چھوڑ کر جب اپنی پارٹی بنانے کا ایک فیصلہ کیا ہے تو آپ لوگوں کو کیسا لگا میرے ساتھ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں بات کروں گا اس بارش میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش میں سب سے پہلے ایک ڈوڑا سے ویڈیو وائرل ہوئی ہے محمد حفیظ سے میں بات کروں گا ڈوڑا سے آئے ہیں یہ جمہوں حفیظ بھائی آپ کا سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں حفیظ بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا بڑے جوش میں آپ آئے صبح تھے ڈوڑا سے جب آپ جمہوں کے لئے نکلے ڈوڑا سے جمہوں کے لئے کیوں نکلے اور کیا پورا ماجرہ ہے ہمارا حفیظ بھائی آپ سے جمہوں کے لئے ہمارے خوش پسندگی کی بات ہے اور ہمارا ریاستہ جمہوں کے لئے آ رہے ہیں خواہز کر کے جنگتہ جو ہے ان کے لئے ہمارا آزاز صاحب اور شکریہ آزاز صاحب کا خور ہے باقی ہم کسی لیڈر کو نہیں جانتے ریاض صاحب اور آزاز صاحب پہلی دفعہ ہم کانگرس کو ووڈ دیا ہمیں آزاز صاحب تب آ چونکہ سوان لیڈر ریاض صاحب ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بارش میں بھی لوگ ہیں چاہے کوئی عام ہو یا کوئی خاص ہو یہاں پر سب ایک جیسے ہیں یادری بون جمعوں میں رکے ہیں جہاں پر لگ بگ لگ بگ دو ہزار بیٹ کا انتظام کیا گیا ہے دو ہزار بیٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور آج کی ریلی کی میں اگر بات کروں تو میں نے پورے دن بار آپ کو ریلی کے لائیو ویجولز دکھانے کی کوشش کی جس میں جو ہے لگ بگ دو سو گاڑیوں کا کافلہ تھا جو کی لیڈرشپ آپ انڈر ریاض حمد شیف جی کر رہے تھے جس کی لیڈرشپ جو ہے سمال رہے تھے لیڈرشپ جی پھر کل کہیں نے کہیں فیصلہ کیا گیا ہے کل کا جو جلسہ ہے اس میں جو ہے پارٹی کا جو نام ہے وہ کل اینوس کیا جائے گا تو وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کل غلام نے بھی آزاد ساتھ کی طرف سے پارٹی کا کیا نام دیا جاتا ہے کیا پارٹی کو نام رکھا جاتا ہے کیا آزاد کانگرس نام رکھا جاتا ہے انڈیپنڈنٹ کانگرس نام رکھا جاتا ہے یہاں کچھ اور نام رکھا جاتا ہے دیکھنا یہ ہوگا نیشنل لیول کی بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ نیشنل لیول کی بات ہوگی نیشنل لیول پر جو ہے پارٹی کا نام نہیں آیا ہے یہاں پر میں اور لوگوں سے بات کروں گا آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بارش سے جو ہے بارش سے بھی جو ہے گلے ہو گئے کافی لوگ میرے ساتھ یہاں پر آصف صاحب ہے آصف صاحب سے میں بات کروں گا آصف صاحب سے پہلے آپ کی کنیل شکریہ پر آزی جاننا چاہوں گا آج اس بارش میں جیسے کہ میں نے دیکھا بھی آپ کی شرٹ کافی گلی ہو گیا آپ نے نکال دیا آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں آج کا جو یہ ریلی تھی اس کے بارے میں پوڑا بات سب سے پہلے مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ ڈسٹرک ڈوڑا میں یہ پہلی بار آج یہ ایسی ریلی نکلی ہے جیسے مجھے لگے دوہ دار پانس کیلے ایسے فقری جنا گولوں نے بھی آزاد کی ریلی نکلی تھی آج یہ ہے آج ہمیں دیکھنے جو ریلی ساپ کی ریلی تو ہمیں بہت خوشی ہم جو ہے گنڈو تحصیل گنڈو گنڈو بی سے تلو رکھتے ہیں جس میں آج ہمیں دس گاڑیاں جو ہے گنڈو دو پنچہ سمیں لکا لی ہے بہت خوشی ہے کہ ریلی ساپ کے ساتھ جو ہے پورا ہمارا تین پچہ ہے بلکل نالو نالو آج ہم جانا چاہوں گا یہ ماجمہ کتنا بڑا تھا آخر کا کیا سرائی یہ بھی لگائی جا رہی ہے دو سو گاڑیاں تھی دائی سو تھی تین سو تھی کافی لوگ بورے کام بھی ہو سکتی ہے آپ پر سمجھے بتائی کل کتنی گاڑیاں تھی کچھ کیا سرائی تیدار دو سو تو مجھے لگتے ہیں کھاری باری گاڑیاں تھی دو سو تو ٹوٹلی باری گاڑیاں تھی چھوٹے گاڑی کا ہم گن نہیں سکتے ہیں کیونکہ بہت لوگ مطلب ہمیں یہ جانگر ہی نہیں دے سکتے ہیں کہ کتنے گاڑیاں تھی مطلب راستے میں اتنا جانب ہوا تھا کہ باقی جو باقی گاڑیاں ان کو بڑی پرابلم آئی جو مطلب وہاں سے طرح مطلب واپس آ رہی تھی ان کو بڑی پرابلم ہوئی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لگ بگ ہمارے خلی تاثیر گنڈوں کی جو بات کرے ہیں جو ریاض صاحب کے ساتھ لگ بگ کوئی چارلیس پائی سو کے آسپال گاڑیاں گی خلی گنڈوں سے آسف جی جانا چاہوں گا کل رات کو ایک ترانہ ریز کیا جاتا ہے جس میں یہ سب سے پہلے اپیر کی جاتی ہے چار ستمبر کو جو ہے فقر ہند سیاست کے بیتاج بادشاہ گلا نبی آزاد صاحب مندروں کے شہر کا دورہ کرنے والے ہیں تو یہ جو ترانہ بنایا گیا ہے اس میں کیا سچائی ہے اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لہر سچ میں ہے یہ لہر بلکل سچ میں ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ روڈ پہ جو ہے سارے جتے بھی لوگ ہیں وہ ریاض و ریاض صاحب کرتے اور آزاد صاحب آزاد صاحب کرتے آپ دیکھتے نہیں ہیں بلہ آپ نے خود بھی دیکھا ایک ہفتے سے یہ چرچا چر رہا ہے اور آج تین دن سے ہمارا چرچا چر رہا ہے جو ہمارے خاص کے بلہ سچ میں چر رہا ہے خلی ریاض صاحب اور ریاض صاحب چھتے آنے والے ٹائم میں آپ کو کیا لگتا ہے جمہو کشمیر میں آزاد صاحب کی سرکار بن پائے گی یہ بن چکی ہے بنانے نہیں ہے بن چکی ہے آج ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ایسے میں جو لگتا ہے کہ کشمیر میں بھی اتنے ویلی میں بھی لوگ نے جتنے آج ہمارے پاس گائی آئی ہیں آپ کیا پتا سرکار بنا لیا آج ہی ہم نے جن میں پھیلے آج ہی آپ نے سرکار بنا تھا کوئی شک نہیں میں گارنٹی سے کہتا جو ڈیسٹرٹ ڈوڑا سے لے کر بٹو تک ایسا جہاں لگا تھا کہ کہیں گاڑی لگانے کے لئے جگہ نہیں جو ریاض صاحب کی رہی تو پروڈوکال کیا سرہ جو ایسو سٹیشن تھی انہوں نے کس طرح کا ساتھ دیا ریاض صاحب کا گاڑیوں کا کاف دے کا بہت اچھا ساتھ بہت اچھا ساتھ ریاض صاحب کے ساتھ تب ہی ہم یہاں سے ملہب اچھے طریقے سے یہاں پہنچے کسی کو کوئی پروڑیم نہیں ہوئی جتنے بھی گاڑی ہیں سب ہماری جو ابھی ہمارے ناظر مارے ریاض صاحب خود اپنے اپنے گاڑوں کے پہنچے سب کو ناظر دیکھ کے آئے اور ہر ایک جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک ڈاؤں اور پنچائت سے سب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور خاص کے گنڈوں پلنچس کے اور جتنے بھی وہ چار نمبر کوئی ایک سرپن جو ہے گنڈوں سے آیا ناظرین جیسا کہ میں نے بہت کی آسف سے جو کہ گنڈوں کے رہنے والے ہیں گنڈوں کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی انہوں نے آخر کار بتایا کہ گاڑیاں کتنی تھی اور بار بار ریاض صاحب کا نام لیتے تھے بار بار ریاض صاحب کا نام لیتے تھے اب ناظرین آپ کو جن میں سے بہت سارے ناظرین کو ریاض صاحب پتہ نہیں ہوں کہ ریاض صاحب کون ہے میں آپ کو ریاض صاحب کے ساتھ بات سیدھا بڑا رہا ہے لائیو آپ کو جو ہے بات ریاض صاحب سے کراؤں گا آگر کار ریاض صاحب کون ہے سب اس سے پہلے میں کچھ اور لوگوں سے بات کروں گا جس طرح اقتنام جس طرح صاحب آج دن کا بڑا کافہ رہا کافی کھنکے سارے ناظرین بریف لی مجھے بتائے یہ آتے پاس کیا مسئلہ پر رہا ہے آہے آپ اس بارے شوئے ہمارے پاس ملکل لینے سے سب سے بات یہ ہے کہ ہمارا کائی جو ہے ریاض صاحب ریاض صاحب کے ساتھ یہاں سب ہی حضرات آئے ہیں جو کہ یہ غریبوں کا سیاہ ہے ریاض صاحب جو کہ ہم لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا ہر قدم قدم پہ یہ ہمارے ساتھ دیتے رہے ہم ان کے ساتھ ہیں ان کی شکر بزار ہیں اور آزاد صاحب ہمارا قائد ہے آزاد صاحب کی بغیر جمع کشمیر نہیں ہے اس لئے ہم اتنے لوگ یہاں ریاض صاحب کے ساتھ جمع میں آئے ہیں انشاءاللہ ہم ریاض صاحب کے ساتھ ہیں ساتھ دیتے رہیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس جمع کشمیر کا اچھے محسوس انشاءاللہ آداد صاحب ہوں گے اور ہمارا قائد جو ہے ریاض صاحب انشاءاللہ آگے آنے والے احسنگی میں ریاض صاحب ہمارا ملے ہوگا انشاءاللہ ہو رہا شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا پبلک میں جو ہے کس طرح لوگوں کا روجان جو ہے چینج ہو رہا ہے میرے ساتھ اور بھی یہاں کے ینگ جن کو آپ اکثر اکثر جو ہے بہت سارے نیوز میں بہت سارے پورٹل میں دیکھتے ہوں گے تیز طرار بولنے کے لئے ہیں لفظ ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس کم ہوتے ہیں بھائی آپ کا بہت بہت ویلکم بہت ٹائم کے پاس آپ سے بانش ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس گرینڈ میگا ایویٹ کے بارے میں دیکھئے سب سے پہلے میں ہم آداد صاحب کا ویلکم کریں آئے ہیں جنہوں نے عرصہ دراز سے کانگر پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے نیشنل پارٹی ہے انڈیا کی سب سے پرانی پارٹی ہے تو وہ آج اس کو خیر بات کہہ کے آئے ہیں اپنے وطن کے لیے اپنے آبائی سٹیٹ کے لیے جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جس کا برا حال ہوا ہے عرصہ دراز سے وہ سیاسی رسا کشی کا شکار ہو گئی ہے یہاں کی چاہے ریجنل پارٹی یا ہوں نیشنل پارٹی یا ہوں جمہ کشمیر کے ساتھ تمام پارٹیوں نے سوتیلہ برطاق کیا ہوا جمہ کشمیر کو بربادی کے ازدہانے تک پہنچایا ہے جہاں سے اس کو بچانا مشکل ہے بلکہ آزاد صاحب کے ہوتے ہوئے بچانے کے ساتھ اس کو بنانا بھی ممکن ہے ابھی تو ہم کافی مسرد کے ساتھ آج یہاں جوگ در جوگ لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جناب ویلی سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں صبح جمہ شہر کے لوگ بھی یہاں پہ جمع ہو جائیں گے کل آپ ایک بہت بڑا گرینڈ ایونڈ دیکھیں گے جمہ کے اندر کانگریس کو یہاں پہ لایا تھا تو آج اگر کانگریس کو ہمارے لیٹر کی صلح یا ان کی قربانیاں جو انہوں نے پارٹی کو سیچا ہے وہ اگر ان کو راس نہیں آ رہی ہیں ان کو وہ پسند نہیں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ آزاد صاحب کی وسادت سے وہ یہاں سے صفایہ ہو رہا ہے جس طرح کانگریس میں رہ گولام نبی آزاد صاحب نے آرٹیکل تین سو ستر کے اوپر بیان دیا تھا کیونکہ امید لگائی جا سکتی ہے آرٹیکل تین سو ستر واپس آسکتا گولام نبی آزاد صاحب سے کم بھی کہیں کہیں کانگریس کو چھوڑ دی ہے دیکھ میں سب سے پہلی بات فل مجارٹی کے ساتھ ہندوستان میں سرکار تو لانی نہیں ہے جہاں ہماری فل مجارٹی آئے اور ہم تین سو ستر کو ریمو کریں تو اسی لئے وہ نیشنل پارٹی لانچ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آزاد صاحب پورے ہندوستان پیچھائیں گے پورے ہندوستان میں فل مجارٹی کی سرکار جب وہ بنائیں گے تو تین سو ستر کو انشاءاللہ ریمو کریں گے کیا فکر ہند کہنا گولان نبی آزاد صاحب کو ٹھیک ہوگا جس طرح ایک ترانہ کل درات ریز کیا گیا جس میں چار ستمبر کا بھی ذکر کیا گیا بلکل اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہندوستان کو سب سے پہلے آزاد صاحب نے یہاں پہ ہلتھ منشٹر رہتے ہوئے ہندوستان کو سب سے پہلے انہیں پولیو مخت کیا تو ہر شیطر میں جہاں بھی آزاد صاحب نے ہندوستان کی قیادت کی انٹرنیشنل لیول پہ ہندوستان کے جنڈے پوری دنیا میں گاڑے ہیں تو کیوں نا ہم آزاد صاحب کو کہہ سکتے جس طرح آپ نے کہا کہ آزاد صاحب نے ہستال دیا آزاد صاحب ساری چیزیں دی آزاد صاحب نے جو چیزیں دی ان میں سٹاپ کی قلت ہے سکول میں سٹاپ نہیں دیکھ 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 اس میں بھی جب آزاد صاحب نے یہاں پہ دھائے سال حکومت کی تو دھائے سالہ دور میں اتنا کام کیا ہے آزاد صاحب نے کہ گننے لگ جائیں یا اس کو بیان کرنے لگ جائیں تو مہینے بیٹ سکتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آزاد صاحب کا جو سیم پیرڈ تھا وہ تین سال کا تھا اور ان کو تین سال پورے نہیں ہونے دیے جو ہماری الائنس پارٹ تھی اس ٹائم پی ڈی پی تو انہوں نے دھوکہ دیا این موقع پہ آزاد صاحب کے لاشٹ چھے مہینے انہیں سی امپت کے کھا لیے جس وجہ سے کچھ چیزیں جو بہت کچھ ہونا تھا ان چھے مہت میں وہ نہیں ہو پائیں بی جی پی کے کچھ سینئر لیڈر جیسے کہ اشتیاق وانی جی دوڑا کے رہنے والے انہوں نے آج اپنے ایکس کلیز انٹریو میں کہا ہے کہ گولان نبی آزاد صاحب اپنے تینیور کے دس کام مجھے گن کر دیں گے تو شروع ہمارا بھی ہو اس سے پہلے وہ کیا تھے ہاں خواجہ مرہوم لسجو وانی صاحب کے بیٹے تھے اس کے علاوہ ان کی کوئی پہچان نہیں تھی اس کے علاوہ اس کے بعد بھی اگر ان کا پولٹیکل کیریئر آپ دیکھیں تو انہیں بائیس سال میں بائیس پارٹیاں بدلی ہے تو کون سا پولٹیکل سمجھنا چاہیے آزاد صاحب کے لیے ان لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں جن کا کوئی سیاسی وجود ہی نہیں ہے جن کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے جنہیں ابھی تک پچیس پچیس تیس تیس پارٹیاں دس دس سال میں بدلی ہیں تو وہ لوگ آزاد صاحب سے کیا کمیٹ کریں گے جنہیں پورے ہندوستان میں بی جی بی کے کچھ لیڈر نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ آزاد صاحب سولہ آٹیک کا ذکر کرے کہاں کہاں پہ ہوئے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا سمجھ آئے گی انہیں یہ بھی کہا اگر کلہان کے بارے میں چاپ ناڑی کے بارے میں کہے تو ہمیں سمجھ آجائے گی کہ یہ ریال ہے نہیں تو وہ جھوٹ بھو رہے انہیں ایسا دکھا ہے دیکھے 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 جو ان کی سرکار جو مرکز میں بیٹھی بھی ہے کیا موڈی جی پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ موڈی جی کو جھٹلا رہے ہیں وہ موڈی جی کو بھول بھول رہے ہیں اور خود کو کیا کہتے ہیں سلجے ہوئے سیاست دان سمجھ تے ہیں کیا موڈی جی کو پتہ نہیں ہے کہ گلانوی آزاد جی نے ہندوستان کے لئے کون کون سے کارے کیے ہیں ہندوستان کو بنانے میں کتنا رول ادا کیا ہے وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں اور چھوٹے جو کٹ پتلی لیٹر آج کل پرس ادھر تو وہ ان کے بارے میں باتیں کریں تو یہ تو وہ اپنے ہی لیٹر کا مان کر رہے ہیں اب ہم نے ان سے یہ بھی بات کی تھی جب پارلمیٹ میں غلام نبی آزاد صاحب ریٹائر ہو رہے تھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ وہ گھٹنا کیلئے مارا گیا تھا نمبر نمبر دو کچھ پارٹیاں یہ بولی ہے کہ جو کانگرس پہلے تھی اب غلام نبی آزاد اپنی بیجی پی کے لیے تیار کر رہا ہے اس کے اوپر کیا کہنا ہوگا دیکھ یہ جو پارٹیاں ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ وہ ہی بات بتائیں جن کو سوٹ کرتا ہے ان کو ٹھہرانا کی یہ کیا کہتے ہیں بیجی پی کی ایٹیم ہے وہ تو وہ کہیں گے اور بیجی پی کو یہ لگتا ہے جو بیجی پی کو سوٹ کرتا ہے بیجی پی آپ نے فائدے کے لیے بات کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے غلام نبی آزاد صاحب جمہو کشمیر کے سیم بن پائیں گے اور آزاد صاحب کو اگر یہاں کے لوگ آج بھی نہیں سمجھیں گے آج بھی جمہو کشمیر کو بنانے کے لیے کارے نہیں کریں گے آگے نہیں آئیں گے تو یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی بد قسمتی ہوگی کیا لگتا آپ کو جمہو کشمیر میں لہر آ رہی ہے جو موڈی لہر دوہزار چودہ میں تھی اس سے بڑی لہر آئے گی سونامی آئے گی جمہو کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو کانگرس کے اندر چھوٹے ورکرس گھٹن محسوس کر رہے تھے یا دوسری پارٹیوں میں مجبوراً شہطریہ پارٹیوں میں یہاں کی ریجنل پارٹیوں میں ٹھہرے ہوئے تھے مجبوری کے وجہ سے ان کے پاس اوپشن نہیں تھا ان کے پاس اوپشن آگیا ہے آزاد صاحب آگئے ہیں میدان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں عام آدمی پارٹی کچھ یہاں چند مہینوں پہلے عام آدمی پارٹی کا کریز چلا تھا عام آدمی پارٹی کے ساتھ لوگ لے رہا میں محمد جونیس جی سے دیکھ رہے ہوں گے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ گلام نبی آزاد صاحب کانگرس کو چھوڑتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ کشمیر میں کالی برے پڑے آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں آگر گلام نبی آزاد صاحب کال کے ٹائم میں بی جے پی جائیں کرتے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے دیکھ دیکھ آزاد صاحب بہت بڑی ہستی ہیں بہت بڑے لیٹر ہیں ہم تو آزاد صاحب کے مقابلے میں سیاسی طور پر پیدا نہیں ہوئے میں ان کا چھوٹا سا کاری بی جے پی میں جائیں گے اور اگر بی جے پی ساتھ جڑ جڑیں گے بھی تو اس میں ہمارا ہیتھ ہوگا جمو کشمیر کی عوام کا ہیتھ ہوگا وہ اپنے لیے کبھی کوئی سمجھوتا ایسا نہیں کریں گے اپنے فائدے کے لیے کیونکہ انہوں نے ان اونچے پدوں پہ رہ کے آئے ہیں انہوں نے وہ سیم بھی رہے وہ راج سبا میں بھی رہے پارلیمنٹ میں بھی رہے پورے انٹرنیشنل لیول کے لیٹر رہے تو ان کو اپنے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس عوام کے لیے کھڑے اٹھے ہیں اس عوام کی ضرورت ہے جمو جو ان کے ساتھ میں بات کرنے جا رہ ہوں اس کے پاس لفظوں کے دہر ہوتے ہیں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے ان سے میں نے جواب طلب کرنے کی پوری کوشش کی آج انہوں نے بہت سارے جواب دے اور یہاں تک کہہ دیا اگر آزاد صاحب بی جے پی میں کسی مجبوری سے چلے جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا جس طرح انہوں نے کہا کہ غلام نبی آزاد صاحب آنے والے ٹائم میں جمہو کشمیر کے چیف منیسٹر ہوں گے انہوں نے یہ بھی کہا جن آئی جن کی ریلی تھی ریاض شیخ صاحب ان کے بارے میں کہا یہ آنے والے ایم لے جو ہے ڈوڑا کے ہوں گے اب ریاض صاحب سے میں بات کروں گا آخر آپ کو کیا لگتا ہے آج جو لوگوں نے اس میگا ایونٹ کو کامیاب کرنے کی کوشش کی آپ کے وچار ہیں اور کیا کال کا جو ایونٹ کس مجھے جہاں تک میرا تعلق ہے بہت ہی اچھا جلسہ ہوگا بہت ہی اچھا ان کا جیسے پروگرام بنایا گیا ہے بی ایر پورٹ سے ان کا بہت پڑا استقبال کل ہوگا تو آنے والے وقت میں آپ خود محسوس کریں کہ آزاد صاحب جمہو کشنی کے چیت منسٹر ہی نہیں بلکہ آن انڈیا جو پارٹی بنا رہے ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ بھی ہوں گے سر آپ سے سوال ضروری کرنا چاہوں گا آزاد صاحب کو ایک آفر دی ملا سرکار کی طرف سے پریزیڈنٹ کے پچھلے ہی دنوں پچھلے مہینے الیکشن ہوئے ان کو یہ تک آفر ملا کہ آپ کو پریزیڈنٹ بنائیں گے آخر کار انہوں نے اتنی بڑی پوشٹ کیوں چھوڑی کیونکہ آپ کہیں آزاد صاحب کے سننے میں آ ہے آپ چھوڑی آزاد صاحب کے دیکھ وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے ان کے بارے میں انہوں نے کیوں چھوڑی جہاں تک ہماری سوچ ہے ہماری سوچ جاتی ہے ہماری سوچ نے کا تعلق ہے میں نے تو یہ سمجھا کہ اگر وہ آل ہنڈیا پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو وہ اس گریب جنتا کی چھوڑی میرے حساب اس لئے انہوں چھوڑ دیا اس گریب جنتا کے لئے چھوڑا ہوگا وہ ہی سوچ ان کے مان میں بنی ہوگی کہ اگر میں نہیں کر باؤ گا کیونکہ ان کا ایک وچار ہے کہ میں آخر دم تک اس گریب جنتا کی خدمت کرتا رہو گا جیسے ان بنجا سالوں میں کرتے آئے ہیں ویسے ہی آگے بھی کرتے رہے ریاض صاحب لوگ کافی دور دور سے آئے ہیں کافی امیدے آپ سے لگا کر ہے لوگ کیا آنے والے ٹائم میں جس طرح آپ پہلے ڈی ڈی سی بنے آپ نے کام کیا لوگ ان کے اس کے جنگ کو نہیں چھیڑا ہے بلکہ اس لیے اس میدان میں اترا ہو کہ میں نے اس غریب جنتہ کے پیشے اپنے تمام زندگی جو ہے انہی کے پیشے سرب کروں گا انہی کے ساتھ جڑ کر رہوں گا انہی کے دکھ درگ میں شامل ہو جاؤں گا انہی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اس تکلیف کو حل کرنے پوش ریا صاحب کیا میسیج رہے گا اس عوام کے لئے اس گریب جنتہ کے لئے جو امید لگا کر آئی ہے یہ گریب جنتہ جو ہے یہ میرے ساتھ یا میری کی جتنی بھی ہے اس لئے یہاں نہیں آئے ہے ہم ہم میں کوئی لالچ ہے کسی بھی قسم کا کوئی لالچ ہے بلکہ اس لئے آج آئے ہیں کہ ہمارے قائد غلام نبی آزاد صاحب یہاں ایک نئی سوچ لے کے آئے ہیں تو اس گریب جنتہ کی امیدیں جو ہیں وہ کافی دیر سے آزاد صاحب کے ساتھ دیر ہیں یہ گریب جنتہ چاہتی ہے ہم آزاد صاحب کے شوئے بہت 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 فکری سار آپ کا میرے ساتھ یہاں پر اور بھی لوگ ہیں میں الطاب جی سے بات کروں گا الطاب جی تھاٹری کے رہنے والے ہیں کافی تیز ترار آدمی ہے لفظوں کی کمی ان کے پاس ہوتی نہیں ہے آج میں ان کے ساتھ بات کروں گا کوشش کروں گا ان کو اپنے لفظوں میں اجال لیں کی شکریہ شکریہ آپ تھاٹری سے جمعوں پہنچے ہیں کسی کم 300 کاریو کا کافلہ تھا کافلہ 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 جیسا ہے کافلہ تو اسی لیے نکلا ہے یہ محنت ہے ان لوگوں جن نے کام کیا ہے ان کے ساتھ کافلے کیا ان کے ساتھ سہلاب نکلے گا صرف ضرورت کی لیڈ کرنے کے لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شخص دو ساتھ سے کام کر رہے تو پڑ گئی ہوں گی لوگ زیادہ ہو گئے جس طرح گلام عبی آزاد صاحب ایک سینئر لیڈر ہے ایک منجے ہوئے کھلاڑی ہے جنہوں نے پریزیڈنٹ شپ کا جو ان کو عہدہ مل رہا تھا وہ تک چھوڑا جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا جمہو کشمیر جمہو کشمیر میں سرکار مل کی اور جمہو کشمیر کے تمام پورے جمہو کشمیر لداک سے لے چلی تک چلی سے جمہو کشمیر میں جتنا بھی ایریا ہے سب لوگوں کو ایک دلدل سے باہر نکال تھا وہ دلدل یہ تھا اس زمانے میں ہمارے کسی بزرگ کی کسی نوجوان کی کوئی عزت نہیں ہوتی اگر صبح نوجوان گھر سے نکلتا تھا اور مشکوک رہتا تھا کہ شام کو کوئی گھر آئے نہ آئے لیکن اس دلدل سے نکالنے والا اگر کوئی ہے وہ غلام نے آزاد صاحب ہیں جنہوں نے جمہو کشمیر کو دلدل سے مصیبت سے باہر نکالا ہے اور ایک نئی راہ دکھائی ہے اس وقت کے نوجوان کو نئی راہ دکھائی ہے اور نوجوان کو ڈیویلیپمنٹ کا راستہ دکھایا اور پورے چناب ریجن میں جمہو کشمیر میں پورے ایریا میں ایک نئی روڑوں کا جال بچھایا تھا لوگ سوال کروں گا آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کس طرح آزاد صاحب کے جان صاحب بن گے جہاں آزاد صاحب جائے گا جہاں آزاد جائے گا آج تک آپ کانگرس کو چھوڑ دیا آزاد صاحب کیلئے کس طرح میں خوشی اس بات کی ہے کہ آزاد صاحب ہمارے اپنے علاقے سے ہمارے میرے تھاٹری سے پیچھے وہ تیس کلومیٹر آن کا آبائی گاؤں ہیں تو ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے اس علاقے سے کوئی اتنی بڑی شخصیت ہے تو ہماری پریورٹی ان کو ہی کوشش رہی کہ ہم ان کے ساتھ ہی رہیں اور میں یہاں سے آپ کے ماجیم سے تمام نوجوانوں کو اور تمام لوگوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے اور نہیں تو ہم پہ کرز رہ جائے گا کہ ہم آج بھی غلام نبی آزاد صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے ہمارا فرض بنتا ان کا سپورٹ کریں ساتھ دیں اور ان کو جمہ کشمیر کی باغ دور ان کے ہاتھ میں ثام دیں میرے ساتھ الطاب جی تھے بہت سارے لوگوں سے میں نے بات چیت کی جنہوں نے آج اس پورے میگا ریلی کو جو ہے پورا جو ہے اس ریلی کو سمالا آنے والے ٹائم میں کیا کچھ اپ ڈیٹ رہیں گے جمہ کشمیر کے ہم آپ تک وہ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے پھل حال جی جے اجازت خدا حافظ پھر ملیں گے